بسم اللہ رسمان علیکم قسم ہے چاشتی اور رات کی جس وقت تاریخ کی چھانے نہیں تھوڑا تجھے تیرے رب نے اور نہ تیرے ساتھ بہن دیا اور البتہ آخرت تیرے لیے بہتر ہے اولا سے اور انقریب تجھے دیزہ تیرے رب پر تو راضی ہو کیا نہیں پایا اس نے تجھے یقین پس اس نے انتبانہ دیا اور پایا تجھے بے خبر پس اس نے ہدایت دی اور پایا تجھے حائلن فطیر پس غلی دیا بہرالیتیم فلا تفر اس پر غلبہ مت کر اور سائل کو فلا تنہر پس نہ جنے اور بہرالی رب نے رب کی نعمت کو فحد دیس پس بیان کر دیا رب اس نے اوپر ذکر تھا کہ جس نے حق کی تصدیر کی اس کو اللہ تعالیٰ ایسے درجات دے جا کہ وہ راضی ہوگا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس حق کی تصدیر کرنے والے سب سے پہلے ولا صوف و یوٹی کا ربوں کا فتر حق کی تائیر تصدیر سب سے پہلے آپ نے کی پھر لوگوں کے سامنے کی جو نعمتِ رب آپ کو لے دا آپ راضی ہوگا قسمِ چاہتے اور رات کی عذاب سجا اے عذاب از لما جب اس کی تاریخ ہی چھانتے یہاں تفسیروں میں آپ کو ملے دا کہ تقریباً پندرہ دن وہی نازل نہ ہوئی وہ لوگ سما کرتے تھے تو جب وزی نازل نہ ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ تیرے رب اب تیسے ناراض ہوگی اور رب نے تجھے چھوڑا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ودہ آتا نی چھوڑا تجھے تیرے رب نے سب سے سب کام سے بیٹھے پہلی وہی تو تھوڑی نازل ہوئی اس لیے کہ گیار میں نمبر پر ہے سورہ بخا تو جو آیات جو احکام پہلے میں نے جو اس کے بعد آخر جو مہور اس کے قائد کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد ماجر عبداللہ کو نہیں انہوں سے رخصت ہونے لگے بڑے غمدین تھے متفقے وہ ایمان تو نہیں تبول کیا ذاتی طور پر بڑے شریف و نفس اور مزاج کو بھی جانتے تھے بیویوں کے مزاج کو بھی جانتے تھے تو انہوں نے خیال کیا کہ سب سے غریب میرے بیٹوں میں عبدِ منافِ عبو طالب بیوی کا نام تھا فاطمہ بنتِ اصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مسلمان ہوگی تو غریب ہیں یہ اگر غربت کو دیکھتا ہوں تو پھر کہتو ان کو نہ دو گئی لیکن دونوں شریف کو تباہیں اور بچے پر ظلم جاتی نہیں کریں گے ان اس کو بھی کو دیکھتا ہوں تو دل آمادہ ہے کہ ان کے حوالے کریں گے کینانچہ اس بات کو انہوں نے فروب سمجھا کہا چلو بھوکا رہے گا تو اچھا ہے اس کو بیعہ کہ لوگ پیٹیں گے تو نہیں سکتی تو نہیں کریں گے ان دونوں کو بلا کر کے ان کے ہاتھ میں پکرا دیا کہ یہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں اس کی نگرانی یہ پہتا تمہیں حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے نگرانی کہا کہنا تو اللہ تعالیٰ نے تجھے جتیم نہیں پایا پس وہ آواء کا تجھے ٹھکانہ دیا وَوَجَدَكَ زَانًا فَحَدًا 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 روح المہنی عوصحود مدارد مگری وغیرہ وغیرہ تمام تقصیروں میں آپ کو ملے اللہ تعالیٰ نے تجھے بے خبر نہیں پایا تو تجھے ہدایت دی بے خبر یہ کہ مَا کُنتَ تَدْرِ مَلْكِتَابُ وَلَا الْعِمَانِ مَا کُنتَ تَعْنَمُ وَأَنْتَ وَلَوْا مَا کُنتَ مِنْ قَبْلِ لَمِنَ الْغَا تو ان چیزوں سے آپ بے خبر چھے اللہ نے آپ کو ہرائی لی آپ کو مدارد سمیل اکلی کمالین وغیرہ میں یہ بات بھی ملے آپ چھوٹے بچے اس وقت دادا جی زندہ بہرے بکریوں چرایا کرتے اور بخاری میں آتے کُنتُ اَرَ الْغَنَمَا حَلَا قَرَارِيْتَ لِيَا لِمَقْتَةِ ٹکے ٹکے پر میں مکے والوں کی بکریوں چلا تھا فَلْغَلَّةِ شِعَابِ مَقْتَةَ مکے کے پہاڑے وہ ان پہاڑوں میں گھوم گئے وہ پتہ نہ چلا بچے تھی کہ میں کہاں شایعہ کدھر جانے پہاڑی پہاڑی پھر دھونڈا کلاش کیا نہ ملے اللہ تعالی نے پھر سمجھ گی کہ اس راستے سے میں آیا تھا پھر آئے تو بانے کہتے ہیں کہ ذلہ کا مقوم ہو ہے کہ جو بچپن میں آپ شعابِ مکہ میں ملے گی یہ تفسیر بھی آپ کو ملے گی کہ آپ بچے ہی تھے اب وہ طالب آپ کو ساتھ لے کر بلکہ شام کے سفر میں تبیل قصہ ہے وہاں رات کو شیطان آیا آپ قضائے حاضر کے لئے اٹھ کر کے جا رہے تھے شیطان نے ہاتھ پکڑا 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 دور جانے جب ان کو ہوش آیا پتہ چلا کہ دھونتے رہے طلاق کرتے رہے پتہ نہ ملے فرشتہ آیا اس نے دھپڑ مارا اندلیر خودر کیا اور دھونڈنے کے بعد جیلی یہ واتیار بھی یہاں نکل کیے ہیں فرمایا وَوَجَدَكَعْئِلًا فَأَغْنَاكَ اللہ تعالیٰ میں آپ کو فقیر پایا پر بھنی وہ یوں کہ حضرت حضیدہ ترکوبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا جو عمر میں آپ سے پنگرہ سال پڑی آپ کی عمر پچیس سال کی تھی ان کی چالیس سال دو دفعہ دیوہ ہو گئی لیتاں مال تثیر نکاح ہو گیا انہوں نے اپنا مال آپ کے پیش کر دیا اور اللہ کے پھرن و کرم سے وہ ابتدائی دور میں وہ مالی پریشانی خاصی کا وَأَمَّلْ يَتِيمَ وَأَمَّلْ يَتِيمَ وَأَمَّلْ يَتِيمَ اس ارادے سے اس کی حمد چھکنی کی جائے کہ یہ نیکوں کے پاس بھی جائیں گے بدوں کے پاس بھی جائیں گے تو ان کی حمد چھکنی کر دی چاہیے کہ مانگ نہ چھوڑ دیں تاکہ آگے برائی میں نہ فسنے اس ارادے سے کوئی جھڑکتا ہے تو ٹھیک کیونکہ مقصد ان کی اصلاح ہے اور اگر اس لیے کہ اپنے بخل کو چھپانے کے لیے مال کو بچانے کے لیے جھڑکتا ہے تو یہ مضمون بات ہے موقع موقع ہے بہر اور اللہ کی نعمت کو بیان دیں نعمت سے کیا مراد ہے یہ تفسیر بھی آپ کو ملے گی کہ نعمت سے مراد ہے نبوت رسالت اس کو پیش کر اس کے ذریعے لوگوں کے اللہ کی نعمت ہے بیان کر کہ اللہ نے مجھے نبوت دی اللہ نے مجھے رسالت دی اور اس لیمے میں پیش کر کام ہوتی ہے یہ بھی آپ کو تفسیروں ملے گا کہ نعمت سے جائز نعمتیں بھی مراد ہے ان کا ارہار بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا شکری ہے بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جس میں اللہ کی نعمت کا اظہار نہ کیا وہ اللہ کی ناقدری اور ناشکری ہے فخر نہ ہو تکبر نہ ہو غرور نہ ہو مال یہ کہ اللہ کا احسان ہے اللہ نے مجھے مال دیا اللہ نے مجھے اولاد دیا اس کا اظہار بری مال اب ادعوت شریف کی نوایت میں آتا ہے کہ اے چخص آپ کے پاس آیا سر کے بال خوشب تیل نہیں ہے میلے کچھ ایلے کپڑے آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے میرے پاک تیل نہیں کہ سر کے بالوں کو لگائیں کنگی منگی پھیلیں اور کپڑے دھولیں پوچھنے کا اگران میرے پاس اللہ کے فضل سے ایتی بھیڑے ہیں بکیاں ہیں یہ ہے وہ ہیں فرما فل یورا اثر و نعمت ہی آلے کا اللہ کی نعمت کا اثر تجھ پر دیکھا جائے یعنی اچھے اپنی بزا اپنی حیثیت کے مطابق شریعتارے میں رہ کر کے اچھا لے بات پہننا یہ میرے خدا کی نعمتوں کا شکل کریں موسیقی